میں یہ پوچھوں گا نا آخری زندگی میں ذکر ہے رف الیدین کیا ہے بس نہیں ہے تو آپ مانگے ہیں کہ آخری جو رماز حضور نے پڑھائی ہے اس کا رف الیدین کا ذکر نہیں ہے اس کا میری بات سنو نماز کا ذکر ہے تو نماز پڑھی اس میں تو یہ نہیں بتایا کہ پھر نبیل اسلام لے اس طرح رف الیدین کی یعنی اس کا معنی ہے جس میں ذکر نہ ہو تو نہ ہونا نہیں ہوتا یہ بتا رہے ہیں یعنی عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے یہی کہہ رہے ہیں اس حصول پہ پکے رہے ہیں یعنی عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے یہی کہہ رہے ہیں عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے پکے ہیں اس بات میں دس مسئلے اسی حصول سے حال کروانے ہیں اب جو ہم بیٹھے ہیں اس کا کوئی خلاصہ تو کر لیں کوئی ایک بات تیہ کر لیں یہاں لکھ لیتے ہیں نبیل اسلام آخر زندگی تک رف الیدین کرتے رہے ہیں آخر زندگی تک یہ لفظوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہو آخری زندگی نہیں آپ اسے لیتے ہیں جب وہ اس سے روح کبز ہوں گے یہ وہ لیتے ہیں میں کہوں آخری ہجری تک آخری ہجری کے بعد پورے اٹھانہ سو نمازیں بنتی ہیں ایک سال میں اٹھانہ سو نماز ہیں اب اٹھانہ سو نمازوں کیوں چھوڑ رہے ہیں اس حدیث کا بھی میں آپ کو بتاؤں گے یہ حدیث نبیل اسلام آخر مولانا میں نے یہ نہیں پوچھا مجھے یہ بتائیں حضر ایک میرے اچھا فرد ایک اور مجھے آپ علیہ السلام نے ہمیشہ رف الیتین سے نماز کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتے ہیں ہمیشہ پڑھتے ہیں لیکن آپ ابھی کہیں گے کہ ہمیشہ والا لفظ مطلب ہے مولانا ایک منت تو پوچھوں گا تو صحیح آپ جب کہتے ہیں تو پہراندریل کیوں نہیں دکھا دے میں آپ سے پوچھتے ہیں حضور نے رف الیتین کبھی نہیں چھوڑا ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں نبیل اسلام نے نبیل اسلام نے مانس پڑھتے دے اور رف الیتین نہیں کیا حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ رف الیتین کرتے رہے کبھی نہیں چھوڑا یہ لفظ ہے یہ لکھتے ہیں حضور ہمیشہ رف الیتین کرتے رہے کبھی نہیں چھوڑا حدیث ہے نا اللہ آپ کو جزا ہے ایک منت میں آپ کو حدیث حفظ الموقع تو وہ لکھ دیتا ہے آپ رکھتے ہیں نبیل اسلام کر دیتے ہیں آپ لکھ دیں نبیل اسلام آخر زندگی تک چلو ہمیشہ آخر زندگی بچھوڑے وفات بچھوڑے نبیل اسلام ہمیشہ رف الیتین کرتے تھے کبھی نہیں چھوڑا یہ لکھتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کل آپ نے مجھے دلین دینی ہے اور کتاب اسے نہیں صحیح کتاب اسے دینی ہے نہیں کوئی کتاب کوئی کتاب تو میں نہ صحیح پڑھوں گا آپ نے کہنا ہے ابھی آپ نے کہا تھا صحیح اہم سے پڑھوں گا انہیں یہ کہا ہے صحیح حدیث نہیں صحیح حدیث کی بات آئے گی نا پھر معاملہ لمبا آ جائے گی اس کے راوی دکھاؤ یہ وہ صحیح بخاری کو آپ بھی صحیح کہتے ہیں میں بھی صحیح کہتا ہوں صحیح مسلم کو آپ بھی صحیح کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں ان دو میں اس کا معلومہ تمہارے پاس نہیں ہے تب ہی اور کتابوں کی بات کرتے ہیں اور کتاب ہے نہیں مولانا ایک پیٹ میں نے کہا ہے ابودعود مانو گے تو پوری مانو گے ابودعود ایک آپ جو کتاب بھی حسیث کی دکھائیں گے پھر باقی حدیث ہیں اس کی مالیں گے لکھ دیں آپ صحیح حسیث کی ایک کتاب ہیں صحیح حدیث ہوگی ایک منٹ صحیح حدیث ہوگی سہی بخاری میں تمام حدیثیں صحیح ہیں بلکل صحیح بخاری صحیح مسلم میں تمام حدیثیں صحیح ہیں اس سے مجھے دکھا دیں اور کتاب میں نہیں صحیح ابودعود میں تمام حدیثیں صحیح ہیں نسائی میں تمام حدیثیں صحیح ہیں اس کو چھوڑا مجھے صحیح والی کتاب سے دکھا یہ تو بات تو آپ صحیح حدیث اسے دکھا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو مولویوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ خدا کے لئے بخاری مسلم مت لکھنا میں لکھ کے دیتا ہوں حضور نے رف الیدین ایک منٹ پوری بات سنیں حضور نے رف الیدین چھوڑا آنے کا حکم کیا ہے صحیح مسلم حضور نے کہا امام کے پیچھے صورت افقرات مت کرو صحیح مسلم میں پیش کرتا ہوں ابھی صحیح مسلم جلد افر صف 174 وعیدہ کرال امام افعان سے لوگو جب امام پڑھنا شروع کرے تم چھپا جائے کرو حضور کی حدیث ہے صحیح مسلم آپ نے یوں رد کر دینا یاد رکھیں ایک منٹ ایک وقت ہوتا تھا فاتحہ قرات نہیں ہے 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 تو پھر وہیوں آگئے ہیں جو قرات پر منع کرتے تھے مطلب کونسا ایک منٹ میں نے مطلب نہیں پوچھا میں نے حدیث پوچھا مطلب آپ کی آپ کا مطلب مانو ابو حنیفہ کا نا مانو چھوڑیں مولانا یاد رکھیں میں نے جب آل حدیثوں پر پکڑ کی ہے میں خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم لے آئیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے حضرت پاکل اسلام نے فرمایا جلد اول صفحہ 26 حضرت ابو عیبان ساری فرماتے ہیں پشاب کرتے وقت موک کی بلے کی طرف کرنا منع ہے کمر کی بلے کی طرف کرنا منع ہے موک مشرق کی طرف کرنا منع ہے کمر مشرق کی طرف کرنا منع ہے آپ آل حجیثوں کتابوں موجود ہیں موک کی بلے کی طرف بھی کر سکتے ہیں کمر بھی کر سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے آپ لوگ ٹوپی اور بگڑی پہننے کو لازمی نہیں سمجھتے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت صدیق اکبر فرماتی ہے نبی علیہ السلام کو قبر میں دوسری موت نہیں آئے گی آپ قبر میں موت کے قائل ہیں آپ صحیح بخاری کیسے مانتے ہیں مانتے ہیں تو لیکنے کل دکھائیں گے صحیح بخاری سے صحیح حدیث سے صحیح حدیث سے میں بھی دکھاؤں گا پھر میں لیکن دیتا ہے حضور نے رفع ادن چھوڑا ہے میں لیکن دیتا ہے صحیح حدیث سے میں نے دکھا ہے اچھا پھر صحیح حدیث دکھائیں گے ایک شرط اور ہوگے اگر بخاری مسلم آپ چھوڑ دیکھ لیں اب بخاری مسلم انہیں چھوڑیے نہیں نہیں چھوڑیے بخاری مسلم ابودعود اب قبضانرح سارے بخاری مسلمان ترمیزی ابودعود اب نسائی فضیل اعمال ہو جو بھی ہو لیکن جو صحیح حدیثوں ہم اس کو مانیں گے صحیح حدیثوں سے ہم پارے لگے موران آباد ٹھیک ہو گئی صحیح حدیث میں نے صحیح مسلم صحیح بخاری کی شرط لگائی آپ کی وجہ سے میں شرط چھوڑ رہا ہوں ایک شرط میں نے چھوڑ دی آپ نے سٹاٹنگ میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح مسلم آپ نے مجھے کہا تھا آپ نے مجھے کہا تھا کہ بخاری اور مسلم یہ پوری مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں اب بھی آپ دوسری کتابوں پہ جا رہے ہیں مورانا ایک منٹ بھائی عبدالقدیر انہوں نے بھائی فرمایا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم نے دکھا ہو آج میں بخاری اور مسلم سے آگے نہیں گیا اس وجہ سے آپ پانس گئے آپ دوسری کتابوں پہ گئے کیوں پانس گئے میں نے آپ کو حدیث بتایا اگر آپ نہیں فاس ہے صحیح بخاری لکھ دو کیوں صحیح بخاری اور حدیثوں کی کتابیں نہیں ہیں فاس گئے ہیں تب ہی اور کا نام ہوگی ایک بندہ کہی یہ دو کلاشن کوفر جلتی ہیں تو کال کہے گا میں جو بھی چلا ہوتا اس کا منہ دو نہیں جلتی کیوں نہیں لیکن ان سے دکھاؤں گا اور حدیث نہیں ہے میں ہر صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں ایک بات میں کرتا ہوں ایک میں صرف سوار عبدالباری بیٹھو بات یہ ابھی مکلد ہونے والے ہیں اللہ نہ کرے مغیر مخلق برزق کازیانی والا فضا پر ابھی اللہ وجہ بچائے اللہ بچائے اب عزیز بحمانہ محبتز تو بن سکتا ہوں اب عزیز بحمانہ انگریز کے جانت نہیں بن سکتا نہیں نہیں اب عزیز بحمانہ محبتز ہے تو عزیز کو بخاری آتی نہیں ہے ابھی ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں اب عزیز کے جانت ہوں میں نے آپ کو کھا ہے میں نے کہا اشارتا ہم تو کھا ہے اچھا ایک منٹ سبھ رہو گے آپ موضوع میرا چینج کر رہے ہیں نہیں اس پہ آ جائے نہیں موضوع ہم چینج نہیں کر رہے ہیں انگریز کی ایجنٹ میں بھی ثابت کرتا ہوں یہ نام کس نہیں ہے ابھی ثابت کرو گا یہ میں کہہ رہا تھا اس نے بتاتا میرے باری میں آپ کہہ رہے نا میں کہتا ہوں مولانا محمد حسین بٹالوی آپ کے بڑے ہیں اشات السنہ سن 1888 میں نے لکھا ہے کہ انگریز نے میں نام دیا کیوں دیا انہوں نے اس کے حق میں کتاب لکھی تھی انگریز کو کہتا کہا جہاد حرام ہے اس نے کہا چل تو میں نام آلہ دیا اگر میں آپ کو وکٹوریا کی کتاب دیکھا جو جس نے کہا تھا کہ یہ دیوبند والے یہ ہماری مجھے پیزاوار ہے تو ایک منٹ اگر میں آپ کو دیکھا رہا ہے میرا جواب یہ بات چھوڑو یہ اور ترم جاری ہے میرا جواب سنے گی شروع ٹھیک گیا میں اپنے شیخ کی اعترام کرتا ہوں مالعرب میں جواب دے دو میں آپ کو بھی گلے لگا سکتا ہوں میں آپ کو ماتا چوبنے کیلتا ہوں زید کیسے چھوڑے مالا بات یہ ہے یہی وکٹوریا آپ کو نام دینے والی ہے یہی ملکہ وکٹوریا آپ کو نام اوپر لکھا ہوا ہے ملکہ وکٹوریا اللہ کا سایہ ہے زمین میں یہی وکٹوریا آپ کو نام دینے والی ہے میں آل عدیس نہیں کہتا آل وکٹوریا کہتا ہوں یاد رکھنا اس میں الزام لگا اگرے اب یہ جب بات چلی گئی ہے یہ آؤٹ آف چلی گئی ہے نا مناظر سے آؤٹ آف سلیبس بات سرہ ہے نا بات سرہ ہے نا میں وہ سی پہلے کہ کل جو ہے نا ہم جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ فکس کر رہیں گے جس کتاب کی بھی صحیح حدیث جو بھی ہو ہنفی ہو شاہ بھی ہو مال کی حملی جو بھی ہو دنیا کا کوئی بھی ہو لیکن صحیح ہو چاہے شیطان کی صحیح بات کیوں نہ ہو جس پہ رہاq جس پہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علاہ وآلہ وسلم نے چی سرخبر ک四 عقی بس ایک بات سمجھ جا رہی ہے نا کہ حضرت ابو حریرہ کی تصریح ہے آپ ہر بات شیطان کی نہ کریں نا ساتھ آپ بزائیں اس سے ہم سے نا یہ کمین ہے ہم سے نا یہ جانبوج کی حصے ہیں شیطان کی بات نہیں ہے آیت القرصی رسول اللہ کی بات ہے میں چیلنج کرتا ہوں شیطان کی بات نہیں ہے آیت القرصی رسول اللہ کی بات سنو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابو حریرہ کو جا واقع ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت القرصی اس کو بتائی دی ہے چوری کی اور کس نے بتائی دی ہے شیطان نے بتائی دی ہے نا صرف یہ بتائی ہے یا شیطان کی بات نہیں ہے ادھر بات سنو ایک میٹے ایک میٹے آپ مدرسے کے مہتمین میں آپ نے کہہ دی اپنے مدرسے میں سر پہ ٹوپی پہنو اور ادھر سے ایک عیسائی لڑکوں کہہ دیا سر پہ ٹوپی پہنو تو عیسائی کی بات بنی گی یا آپ کی بات نکل کر رہا ہے حضرت ابو حریرہ کو شیطان نے آیت القرصی بتائی حضور نے تصدیق کیا تو آیت القرصی شیطان کی نہیں بنی خدا کی بنی خدا کی بنی میں یہ کیا سے ہو سکتا ہے لیکن ابو حریرہ کو نبی علیہ السلام نے کیا بتایا یار میں چھوڑے نبی علیہ السلام مجھے یہ بتائیں یہ آیت القرصی شیطان کی ہے یہ نہیں ہے میں وہ ہر وہ بات مانتا ہوں جو رسول اللہ سے مواقف ہو صلی اللہ علیہ السلام شکر ایک میٹے چھوڑے ہر وہ بات مانتا ہوں چاہے وہ امام حبو عنیف کی کیوں نہ ایک میٹے صبر کریں مجھے بتا ہے بھائی بات ایک چھوٹی سی اور کر رہا ہوں میں آپ کی بات سے آگیا ہوں میں نے شرط چھوڑ دی لیکن وہ حدیث صحیح ہے یہ کون بتائے گا کیا ہے جو آپ صحیح حدیث مجھے دکھائے گے وہ حدیث صحیح ہے یہ ہمیں کون بتائے گا اسماع رجال والے موتبر ہیں تو کریم آم وریفہ موتبر کیوں نہ اللہ بتائے یا اللہ کا رسول بتائے جو آپ کے دو حصول ہیں یا اللہ بتائے یہ حدیث صحیح ہے یا رسول اللہ بتائے یہ حدیث صحیح ہے میں دنیا کی کوئی کتاب پا نکلتے ہوں کیونکہ آپ کے حصول دو ہے یا اللہ یا رسول پھر مسلم کا حدیث جو آپ نے بتایا ہے اللہ کے حصول نے بتایا ہے اس کونو فیضہ نہیں نہیں کس نے بتائے گی یہ حدیث سے یہ ہے کس نے یار میرا حصول تو چار ہے میں تو حصول اپنے مانوں گا والنہ آپ چار حصول مانے اور مقلت بنے اپنے لئے حصول چار مانتے ہیں ہمارا دھلی جب آج ہے پھر چار نہیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں ہنفی ہوں میرے حصول ہنفیوں والے ہیں آپ آل حدیث ہیں آپ کی حصول آل حدیثوں والے ہیں ہنفیوں کا حصول ہے دین اسلام کے چار اصاص قرآن سنت اجماع اور آل حدیث کے دو حصول اتیع اللہ واتی ہیں آپ نے اپنے حصول نہ چھوڑے میں اپنے حصول نہ چھوڑے میں یہ کون بھی واقع ہے آپ یہ حدیث پر کیا مانتے ہیں کون حصول یہ میری حدیث میری حصول کے مطابق ہے اگر وہ دوسرا حدیث میں بتا ہوں وہ بھی آپ کی حصول کے مطابق ضرور مانو ضرور مانو سبب ضرور مانو قابل عمل تب ہوگا جب امت کا اجماع ہوگا ٹھیک ہے سیئے ٹھیک ہوگیا ایک اب بات تیع ہوگا ایک میں ابھی لکھواتا ہوں اور آپ اس حدیث کو صحیح مانیں گے کون صحیح جو مجھے پیش کریں گے کیوں نہیں مانیں گے صحیح مانیں گے لکھ دیں یا اللہ یا اللہ کے رسول آپ کے اصولوں کے مطابق وہ صحیح ہوگی ٹھیک ہے لکھ دیں بستہ ہوگی اللہ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق صحیح ہو اسمار و رجال کی نہیں بات نہیں ہے کیوں اسمار و رجال والوں کی بات ماننا جائز ہے امام و عنیفہ کی بات ماننا حرام ہے نہیں بابا اسمار و رجال والے ہوتی نہیں ہے حتی اللہ حتی الرسول میں شامل ہے اس کے دور میں یہ راوی کا کہہ رہا گزرے ہوئے ہیں ابو عنیفہ صحابہ سے پڑھے اس کی بات محتبر نہیں ہے یہ کیا ساتھ حصول رکھا ہوئے ہیں آپ جو حدیث مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں میرے چار حصول ہیں کون کون سے قرآن سنت اجماع پہ اس کے پاکر نہیں مانتے پھر یہ حدیث کو کس طرح راویوں کو کس طرح مانتے قرآن پاک نے کہا ہے چار حصولوں کے مطابق بات مانو قرآن سنت اجماع پہ اللہ رب العزب فرمائے میں بڑھتا ہوں سورہ تیاراف آیت نمبر دو اتبعو ما انزل علیکم میں رب العزب قرآن مان لے سورہ تیرسائیت نمبر انسٹھ وعطیع الرسول نبی کی بات مان لے سورہ تیرسائیت نمبر ایک سو پندرہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اجماعِ صحابہ مان لے سورہ تلقمان آیت نمبر پندرہ وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَيْلَيَّ قیاس مان لے اگر وہ صحیح ہوگی تو اس کا صحیح ہونا اپنے حصولوں کے مطابق دکھاؤ گے آپ کے حصولوں کے مطابق نہیں ہوگا یا میری حصولوں کے مطابق آپ دکھائیں گے میں اپنے حصولوں کے مطابق دکھاؤں آپ مانیں گے کیوں نہیں مانیں میں نے دکھا دیا صحیح بخاری صحیح مسلم اللہ علیکھاری کے حصول ہے آپ مانیں خل میں اس کا مجاب دوں گا اچھے مجھو تحید ہو جو آج نہیں دیتے جواب کہتے ہیں انسان انسان سے جوہنا ٹھیک ہے آج ہی کہتے ہیں مجھ سے چلو ٹھیک ہے مجھے پتہیں گے ابھی کل ہی ملو گی انسان احتیاط کرے گا تحقیق کرے گا علم جو جو جوہنا سمندر ہے نا اس سمندر سے کار دو موتی لے کر میرے پاس آنا لیں جب صحیح اللہ علیہ کے رسول نہیں حدیث صحیح ہو لیکن اللہ علیہ کے رسول نہیں صحیح قاتل جب آپ ہر بات اللہ علیہ کے رسول جب اللہ کا رسول اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا آپ کیوں مانتے ہیں مانتے ہیں وہ یہ مجھے دکھا دینا رسول اللہ صحیح قاتل صحیح چھیک ہے یہ لکھ تو بس گئے حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہو حضور نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہو میں مانوں گا بخاری میں بھی صحیح حدیث نہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا حضور نے نہیں کہا تو پھر آپ بخاری کو صحیح کیوں کہتے ہیں اسمہ و رجال کے ذریعے کہتے ہیں اسمہ و رجال کی بات قرآن ہے نہیں حدیث ہے اس کے دور میں رہی وغیرہ سب گزرے ان کو ان کے بارے معلومات ہے اب عنیفاق سامنے مسئلہ گزرے اسے ہی پتا ہے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے میرے بھائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری کو اللہ کا رسول صحیح نہیں کہتا آپ پھر بھی اسے صحیح کہتے ہیں یہ تقلید نہ ہوئی نہیں تقلید کیوں کیوں انہوں نے اپنے دور میں سب کوئی دے گا بات اللہ علیہ کی تحقیق نہیں ہے تحقیق ہے بات سنیں مسئلہ یہ ہے امام بخاری کی حدیثوں کو اللہ کا رسول صحیح نہیں کہتا آپ صحیح کیوں کہتے ہیں میرے سوال کا جواب آپ دیتے ہیں میں آلیہ کیوں کہتے ہیں اسمہ و رجال کے ذریعے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اللہ کے حصول کی علاوہ بھی بات ماننی چاہیے نہیں نہیں ماننی دیں تو پھر آپ اسمہ و رجال کے امان دیں وہ بات اللہ علیہ السلام کی بات کی تحقیق کر رہے ہیں یا ایک میرے ضرور کی بات کی تحقیق بھی کر رہا ہے تقضیب بھی کر رہے ہیں صحیح بھی کہتے ہیں تو ضعیف بھی تو کہتے ہیں جو راوی صحیح ہو غیر ہو ایک منٹر راوی کا ضعیف ہونا یہ ایک علم ہے یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے آپ قرآن حدیث سے ہٹ کے بات کیوں مانتے ہیں آپ تو کہتے ہیں ہم صرف قرآن حدیث مانیں گے قرآن حدیث کس کے ذریعے مانیں گے یہ تو نہیں ہمیں تو یہ اسمان ستا میں ڈائریک تو نہیں آئے ان کے ذریعے پہنچ ہوئے نا تو جب آپ قرآن حدیث اپنے مولویوں کو ذریعے مانو تو ٹھیک ہے اور ہم قرآن حدیث امام و ریفہ کے ذریعے مانیں تو غلط کیوں کون کہتے ہیں مولویت یہ محمد جنہ گڑی نے لکھا ہے غلط ہے مولویت چراہ گڑی نے لکھا ہے غلط ہے نے چاہی ناو franchبخ ختم امام و ریفہ حدیث کا مخالف ہے موافق ہے بہت سارے مسئلے ہدایے ہیں معلوه میرے سوال داب جو امام و ریفہ حدیث مخالف ہے موافق ہے ہدایہ میں ہے ؟ امام و ریفہ 對不對 بھی نہیں مرگ آلانی میں امام ونیفہ کو پہلو ہوں میں بتاتا ہوں نے محمد امام اعظم ہے کتاب آثار ہے امام ونیفہ رحمت رہے کی رہے نام شاگردوں نے زیادہ مرتب بھی ہے سیرہ کبھیل ہے سیرہ صغیر ہے جامعہ کبھیل ہے جامعہ کبھیل ہے میں ہونی فرامت اللہ علیہ کی چار سو سال بعد پیدا ہوا ہے مرگ آلانی یہ کیا سے اس کی کتاب ہے یہ نہیں کہ آپ لوگ کی کتاب ہے یا میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں جس کو مطابر مانو وہ اب ونیفہ کی ہوگی یہ ہماری پاس مطابر کتاب ہے اب ونیفہ کی آپ تو یہی کہتے ہیں قرآن عدیس کنچول میں چھوڑے وہ بھی ادا ہے آپ کی علمائی کہتے ہیں اللہ کے لئے عدیسوں کو چھوڑ دو جہنم جاؤ گے یہی حال ہوگا جواب کھارے کل ایک بات پر آپ آتے ہیں میں نے آپ کی وجہ سے شرد چھوڑ دیا میں کل بات تب ہی کروں گا جب آپ کی بات کی وجہ سے میں نے ایک بات چھوڑ دیا آپ لکھ دیں وہ حدیث صحیح ہوگی انتی اسے صحیح نہیں کہے گا اللہ اللہ کا رسول صحیح کہے گا اس طرح آپ ایک حدیث مجھے دکھائیں ہم کیوں دکھائیں تمہارا اصول ہے اصول تو تمہارا ہے میرا تو نہیں آپ تو بات اس طرح کرتے ہیں یہ بھائی بھی سمجھ گیا ایک بات ہے میں خوب سمجھ گیا ہوں جو بھی ہے میں خوب سمجھ گیا ہوں اللہ نے مجھے جو یہاں عطا کیے بہت کیے اور آپ نے کہا ہے اطوی اللہ و اطوی الرسول جو معاملہ قرآن میں ہیں اس کو ہم مان لیتے ہیں جو حدیث میں ہیں اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں حدیث آپ نے کہی ہیں مسلم اور بخاری سی پروف کر کے دکھائیں اس نے پروف کر کے دکھائیں ہیں اس کے مخالف آپ حدیث لے کے آئیں گے پہلے تو آپ نے کہا ہے کہ دنیا کی آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ دو کتابی ٹھیک ہیں میں بھی مانتا ہوں یہ دو کتابی ٹھیک ہیں صحیح ہے جب میں بھی مانتا ہوں یہ ٹھیک ہے آپ بھی مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اسی سے دکھا دیں ٹھیک کتاب سے دکھا دیں غلط کتاب سے دکھائیں گے آپ کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے پیٹ سے کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ گلاس نہیں ہے یہ چمچی ہے مانتے ہیں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتے کس نے کہا ہے غلط کہتا ہوں کس نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اللہ سے ثابت کر دیں حدیث سے ثابت کر دیں آپ کا اصول ہے میرا اصول ہے قرآن سنت اجماع اور قیاس یہ میرے چار اصول ہیں میں جو بھی پروف کروں گا یہ چار اصولوں سے پروف کروں گا آپ جو بھی پروف کریں گے قرآن اور حدیث سے پروف کریں گے اگر آپ اس سے پروف کر سکتے ہیں تو ہم سارے اعلی حدیث ہو جاتے ہیں جتنی بھی اہم سارے ہو جاتے ہیں تمہاری طرف ہو جاتے ہیں اگر آپ اس سے پروف نہیں کریں گے تو پھر جتنا بھی چشموالہ مسجد ہے وہ سارا اہل ہنفیو کے نام کر دیں اپنا حصول چوڑ دے ہنفیو کے نام کر دیں عبدالمقید بھائی زد نہیں کر رہے قادر بھائی ہم زد نہیں کر رہے دیکھو قدیر بھائی دیکھیں عبدالمقید بھائی بات وہی ہے کہ یہ آل عدیث کبھی بھی بخاری اور مسلم پہ نہیں آئے میں ایک بات کہوں کرتے ہیں جو دن رات بخاری کی باتیں بخاری کو آتا ہے بخاری نہیں آتا ہے کبھی بھی بخاری کی روایت نہیں پڑھیں گے میں بخاری کی ترپن روایات پیش کر سکتا ہوں جو آل عدیس نے ٹھکرا دیا ہے ایک دو تین ابھی کہیں تو اٹھاؤں کتاب حدیث اور آل عدیس ابھی اٹھاؤں ترپن روایات سعید بخاری کی موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سمیت جو آل عدیس انکار کرتے ہیں ایک حوالہ ان میں سے سن لیں ایک حوالہ سن لیں بخاری جلدول صفحہ 26 حضور نے فرمایا ابو ایوہ انساری کی روایت ہے مو کبلے کی طرف پشاب میں حرام ہے کمر پگل 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 پہ کبلے کی طرف کرنا حرام ہے تمہارے ہاں یہ مو کبلے کی طرف سنے جازے ہیں نا جازے بزاؤ آپ نے پیلے لیے بات کی ایک منٹ بھائی وقاص یاد رکھو آپ ان کو لائے ہیں میں ایک بات سمجھا ہوں یہ آپ کے ساتھ انیورسٹی میں پڑھتے ہیں میرے لئے مہتبر ہیں یہ مدینہ انیورسٹی کے وہ ہیں مطالعہ میں میرے لئے مہتبر ہیں معزز ہیں صحیح بخاری جلدول صفحہ 26 کی حدیث ہے پشاب کے وقت مو کبلے کی طرف بھی نہیں کرو کمر بھی نہیں کرو یہ انکار کرتے ہیں ان سے پوچھو یہ کیوں صحیح بخاری کے روایت نہیں مانتے ہیں ان کے مولویوں نے نمیتا لکھو آپ کی گولی اور میرا سر ہے حضور نے فرمایاں ایسی کا حکم ہی نہیں سکھو چاہی اچھا ایک بات اور بات ہے ایک بندہ کبلے کی طرف مو کرتے جائز ہے میرے بات سر ہے کبھی بھی نہیں بات بخاری میں تو لکھے حضور نے فرمایا ہے ناجائز ہے لا تستقبل القبلت والا تستدبروحا ولیکن شرکو و غربو حدیث ہے حضور کی آپ خود سمجھتے ہیں لیکن آپ یہ جنہ زد کرتے ہیں مولانا ایک منٹ بندہ میں نہیں کرتے ہیں ایک منٹ میں سارا آپ شغیرتوں کا مجموع لے کر یہ میرے تخصص کے شاکر جا رہے ہیں یہ سارے حال حدیث ہوں گے حضور نے فرمایا کبلے کی طرف مو نہیں کرو اور پیٹ لیں گے میرے بات سر ہم آج اس طرح ہوئی ہوئے نا صاحب سترہ ہوئے کل انشاءاللہ آئیں گے نا کل میں لے آئیں گے پھر آپ کے ساتھ سب کچھ موجود ہے صاحب سترہ نہیں کرنا نہیں نہیں اور کتاب بھی ہے کتاب کو حوالہ دینا چاہیے تو پڑھی ہوئی ہیں نماز پڑھ لیں گے نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ کو بارہ بچی درم آئیں گے بارہ بات سنیں اگر کوئی جی لکھ کر نہیں جاؤ گے میں بارہ بچی بات نہیں کہا ہوں کیوں؟ جیسے آج خود کی مدانی بیٹھتی ہے فضول با حقال یہ یہ ہے صحیح حدیث ہے نہیں مولا صحیح حدیث یا اسے اللہ کے مدانی رسول اپنے حصولوں کے مطابق صحیح کہو آپ صحیح کہنے کے لئے مولد السین کے پاس آتے ہو اور پھر حدیث کہنے کے لئے کسی اور کوئی نہیں کریں مولا عبدالقدیر یہ بکا حال حدیث بیٹھا ہے اس سے صرف دو منٹ آپ سن لیں یہ حال حدیث اس میں چھوڑی اس رف الیدین کے بارے میں جب ہم نے دکھائی مزلہ جب بخاری دکھائی میں نے کہا لدیزو تم تو سارے دن کہتے ہیں بخاری بخاری میں نے چھوڑ دیا مزلہ آپ دکھاؤ نا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سوال نہیں جواب پیدا ہوا بیٹھا ہے یہ فضول بات ہے یہ فضول ہے آپ کے مرید کے ایمٹرین نہیں کی یہ ماشاءاللہ مرید کے ایمٹرین کی ہے ایمٹرین کی ہے ایمٹرین کی ہے میں نے دولہ صوفہ آپ کے ساتھ کیا ایمٹرین کی ہے میری بات سنو میری بات سنو کلام کو صحیح حریص دکھائے لیکن وہ صحیح اسے کون صحیح کریں آپ کہو گے تو نہیں مانو امتی کہیں گے تو نہیں مانو امتی نہیں نا اللہ اللہ کے حصول بات کریں آپ کا حصول ہے اس کو آپ کر رہے ہو شرح ہے نا مولانا اچھا چھوٹی سی بات چھوڑیں اچھے مولانا ایک بیٹھ آخری بات کرتا ہوں بات ایک بات چھوڑو صحیح حدیث کو چھوڑو صحیح حدیث کو چھوڑو صحیح حدیث اس سے نہیں چھوڑا رفل یدیب کے اوپر بات دینا چھوڑیں اس پروں میں پوری نماز پر بات کر لیتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر تکبیر تحریمہ سے سلام تک پوری حدیثوں سے آپ بخاری مسلم سے یہ جس کتاب سے صحیح حدیثوں سے آپ مجھے شرط بھی نہیں لگاتا ہوں صحیح حدیثوں سے آپ مجھے دکھا دیں جس میں حضور پاک علیہ السلام نے پوری نماز بتائی ہوگا ایک منٹ آپ کی بات سے پہلے میں نے اس بھائی کو ادھر ہی بتایا کہ یہ بات اس طرح بتائے گا اس سے پوچھے گا میں نے آپ کو یہ بات بتایا تھا میں نے آپ کو یہ بات کہیں کی ایک منٹ میں نے آپ کو ایک منٹ بھائی بھائی کاس ختم آپ نے بتایا تھا میں نے کہا کہ اس کا مانا یہ ہے کہ پھر تو آپ کو پہلے سے اس مسئلے پر تیار ہی ہوگی چلا پھر تکبیر پی حدیث پر